بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں چلے اپنی ویڈیوز چارٹ کرتے ہیں آپ کو پتا ہوگا کہ یہ جو بڑے ممالک ہوتے ہیں یہ ایک دوسرے کے اوپر سیٹلائٹ کے ذریعے سے نظر رکھتے ہیں امریکہ رشیہ اور اب چائنہ بھی ان کے پاس ریموٹ سنسنگ سیٹلائٹس ہوتی ہیں اور یہ ایک دوسرے کی سیکریٹیف فسیلٹیز کے اوپر ان سیٹلائٹ کے ذریعے سے نظر رکھتے ہیں کیوں نظر رکھتے ہیں کہ ان سیکریٹیف فسیلٹیز کے اوپر کس طرح کا کام آج کل چل رہا ہے کون سے نئے ہتھیار وہ امریکہ تیار کر رہا ہے رشیہ کون سے نئے ہتھیار تیار کر رہا ہے چائنہ کوئی اگر نیا ویپن سسٹم بنا رہا ہے کوئی نیا جہاز بنا رہا ہے تو اس کے بارے میں امریکہ کو پہلے سے پتا ہونا چاہیے ف117 جو کہ دنیا کا پہلا سٹیلز جہاز سمجھا جاتا ہے اس کی اگر آپ مثال لیں اس کی ڈاکومنٹریز کو دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ایریا ففٹی ون کے اندر جب اس جہاز کو بنایا جا رہا تھا لاکھیڈ مارٹن اس کا جو ایک زیلی ادارہ ہے سکنک ورکس کبھی آپ کو سکنک ورکس کے اوپر بھی ویڈیو بنا کے دوں گا کیونکہ ایوییشن کی دنیا میں جتنی زیادہ کانٹریبیوشن سکنک ورکس کی ہے شاید اور ہی کسی فیکٹری کی ہو اینیوے تو ف117 کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس کو رشن سیٹلائٹ سے چھپانے کے لیے کس طرح سے رات کے وقت اس کے اوپر ورکنگ کی جاتی تھی اور کس طرح سے اور دوسرے طریقے اپنائے جاتے تھے تاکہ رشن سیٹلائٹ جو ہیں وہ ف117 کی کوئی جھلک نہ دیکھ سکیں کیونکہ definitely آپ نے جب کوئی سیکرٹ ویپن بنانا ہوتا ہے تو آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا ایڈورسری جو ہے اس کے بارے میں کچھ بھی جان سکیں پچھلے دنوں ایسا ہی ہوا کہ چائنیز کو ایک خبر ملی کہ امریکنز جو ہیں وہ ایک نئے جہاز کے اوپر کام کر رہے ہیں ایک نئے ہائپرسونک جہاز کے اوپر کام کر رہے ہیں جو کہ ریکونیسنس کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے چائنیز آپ کو اور مجھے بھی یہ پتا ہے کہ امریکہ کے پاس دو اس طرح کے سیکریٹیو ریکونیسنس والے جہاز ہیں جن کو امریکنز نے کولڈ وار ایرا کے اندر جو ہے وہ تیار کیا تھا ایک جہاز کا نام ہے یو ٹو جو کہ بہت ہائی الٹیچوٹ پہ اٹھ سکتا ہے اور دوسرا جہاز تھا ایسر سیونٹی وان جو کہ بہت زیادہ ہائی الٹیچوٹ پہ بھی اٹھ سکتا تھا اور اس کی سپیڈ جو تھی وہ بھی تین میکس سے اوپر تھی جب سے اسر سیونٹی وان جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے اور آج کل جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ اس جہاز کو ریٹائر بھی کر دیا گیا ہے خیال یہ کیا جاتا ہے کہ امریکنز اسر سیونٹی ٹو کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں کیونکہ ریکونیسنس کی ضرورت تو آپ کو پڑھتی رہتی ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس ریموٹ سنسنگ سیٹلائٹس ہوتی ہیں جن کے ذریعے سے آپ دشمن کے اوپر نظر رکھ سکتے ہیں لیکن سیٹلائٹس کی بھی اپنی لیمیٹیشنز ہوتی ہیں اس کے بارے میں بھی کبھی آپ کو بتاؤں گا آپ ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم جو انسان ہیں ہم سپرمین نہیں ہیں سپرمین صرف موویز کے اندر ہوتا ہے ہم انسانوں کی ایک لیمیٹیشنز ہیں یہ جو امریکنز اور یہ جو ریشنز اور یہ جو چائنیز ہیں یہ دنیا کی کوئی اور بڑی فوج جو ہے وہ ہے انسانوں کی فوج اور ان سب کی ایک لیمیٹیشن ہے امریکہ جو کچھ مردی کر لے اس کی ایک لیمیٹیشن ضرور ہے اور آپ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ ابھی ریسنلی افغانستان کے اندر اس نے طالبان سے جو ہے وہ مار کھائی ہے اور امریکہ بھاگا ہے وہاں سے اینیوی تو چائنیز نے کیا کیا جب چائنیز کو ایک ایسے جہاز کے بارے میں پتا چلا کہ امریکہ ایسر سیونٹی ٹو کے اوپر کام کر رہا ہے اور یہ ایک ہائپر سونک ریکونسنس جہاز ہے تو چائنیز نے اپنی ایک ریمورٹ سنسنگ سیٹلائٹ جو ہے اس کا پاتھ چینج کیا جو کہ ایک اچھا خاصا مشکل کام ہوتا ہے اور اس کی جو ڈائریکشن تھی وہ اس ایریے کے اوپر کر دی جہاں پہ ان کو شک تھا کہ اس فسیلیٹی کے اوپر امریکنز جو ہیں وہ اس ایسر سیونٹی ٹو کے اوپر کام کر رہے ہیں چائنیز نے جب اس جہاز کو سیٹلائٹ کے ذریعے سے دیکھا تو وہ بہت زیادہ حیران رہ گئے کہ امریکہ نے واقعی ایک ہائپر سونک جہاز تیار کر لیا جو کہ ریکانیسنس کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے چائنیز بہت زیادہ پریشان ہو گئے لیکن بعد میں کچھ چیزیں انفولڈ ہوئیں اور پتہ یہ چلا کہ امریکہ اس جہاز کو ستائیس مئیز کو پوری دنیا کے سامنے ریلیس کر دے گا اور پوری دنیا کو جو ہے وہ یہ جہاز ستائیس مئیز کو دکھا دے گا کہاں پہ دکھائے گا سینما سکرینز کے اوپر جی ہاں ٹاپ گن میورک مووی کے اندر جو ایسر سیونٹی ٹو ڈارک سٹار جہاز آپ دیکھتے ہیں یہ جہاز جو ہے اس کو ٹاپ گن کے پروڈیوسرز نے جو ہے وہ ایکچولی تیار کروایا لاکھ ہیڈ مارٹن کی جو فیکٹری ہے سکنک برٹس اس کو انوالف کیا ہے اس کے ساتھ مل کے اس جہاز کے موقع کو تیار کروایا دیکھیں بہت سے جو مووی میکرز ہوتے ہیں نا جس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ ٹاپ کروز بھی ایک مووی میکر ہے وہ پروڈیوسر ہے بہت سی موویز کا خود بھی وہ ان موویز کے اندر جو ہے وہ ایکٹنگ کرتا تو ٹاپ کروز کے بارے میں یہ مشہورہ کہ وہ اپنی موویز جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ریالسٹک رکھنا چاہتا ہے ٹاپ کروز اپنے بہت سے سٹنٹس جو ہے وہ خود سے کرتا ہے پچھلی ایک مشن امپوسیبل مووی کے اندر وہ ایک سٹنٹ کر رہا تھا تو اس کی ٹانگ جو تھی وہ ٹوٹ گئی کئی مہینے تک مووی کے اوپر جو ورکنگ تھی وہ رکی رہی مشن امپوسیبل کی ایک مووی کے دوران اس نے ہائی ایٹیچوٹ سے جمپ کیا اس کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں تو ٹاپ کروز کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اپنی موویز کو ریالسٹک رکھنے کے لیے بہت سے ایسسٹنٹس ہیں جو وہ خود سے کرتا ہے بہت سے ایسی چیزیں جو ہیں وہ خود سے تیار کرواتا ہے تاکہ مووی کے اندر جب ان چیزوں کو شو کیا جائے تو وہ آپ کو ریالسٹک نظر آئے ٹاپ گن ٹو مووی جس کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ وہ آلریڈی بہت زیادہ ڈیلے ہو چکی بھی تھی اور بہت سے لوگوں کی ڈیمانڈ بھی تھی کہ اس کے اوپر ایک اور فلم جو ہے وہ بنائی جائے اس سے پہلے کہ ٹاپ کروز ایکٹنگ سے ریٹائرمنٹ لے لے ٹاپ کروز کے اوپر فینس کا ایک پریشر تھا کہ وہ ٹاپ گن کے اوپر جو ہے وہ ایک اور مووی تیار کرے جیری بیوک ہیمر جس نے یہ پہلی مووی بنائی تھی اس نے اور ٹاپ کروز نے ملکہ فیصلہ کیا کہ وہ ٹاپ گن ٹو کے اوپر کام کریں گے اب کہانی جو بھی ہو اس مووی کی اس مووی کے اندر ہمیں پتا ہے کہ پہلے اس کے ٹریلر کے اندر ہم نے دیکھا کہ ٹاپ کروز جب ایڈ ہیریس سے بات کر رہا ہے تو وہاں پہ ٹاپ کروز نے ایک ایسا اوورال پیناوا ہے جو کہ ایسٹرونوٹس پہنتے ہیں یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو کہ ایسے پائلٹس پہنتے ہیں جو کہ یو ٹو کے اندر جو ہے وہ اوپر جاتے ہیں یو ٹو میں نے آپ کو بتایا کہ بہت زیادہ ہائی الٹی چھوٹ کے اوپر اڑتا ہے اور یو ٹو کے اندر آپ جی سوٹ پہن کے نہیں جا سکتے یو ٹو جہاز کے اندر جب پائلٹ جاتا ہے تو وہ سپیس سوٹ پہن کے جاتا ہے یہی سپیس سوٹ جو ہے وہ ٹوم کروز نے پہلی ٹریلر کے اندر پیناوا تھا دوسری ٹریلر کے اندر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے یہ سر سیونٹی ٹو کا جو موقع پہ اس کو اڑتے ہوئے دکھایا اور اس کے اندر ٹوم کروز بیٹھاوا ہے اور جب وہ اپنے ایک آفیسر کے سر کے اوپر سے گزرتا ہے اور وہاں سے شاک ویبز گزرتی ہیں اور وہ ایک گھر کی چھت کو بھی اڑا دی دی ہیں تو ٹوم کروز جو ہے وہ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے وہاں پہ بھی ٹوم کروز نے جو ہے یہ سپیس سوٹ ہی پہناوا ہے تو دوسری ٹریلر کے اندر ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس مووی کے اندر ٹوم کروز جو ہے وہ سر سیونٹی ٹو جہاز کے اندر بیٹھ کے کہیں جائے گا کوئی ایسا مشن ہوگا جہاں پہ اس کو جو ہے وہ اس سر سیونٹی ٹو کے اندر بیٹھ کے جانا پڑے گا تو مووی کے پروڈیوسر ڈائریکٹر اور ٹوم کروز نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ اگر ہم نے کوئی ہائپر سونک جہاز دکھانا ہے اس مووی کے اندر تو ہم کوشی یہ کریں گے کہ ہم اس جہاز کو ریالسٹک رکھیں اور اس جہاز کو ریالسٹک رکھنے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ لاکھنڈ مارٹن سے رابطہ کیا لاکھنڈ مارٹن وہی کمپنی ہے جس نے ایسا سیونٹی ون بنایا تھا اب آپ ایسا سیونٹی ون بلیک برڈ کو دیکھیں اور آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اس جہاز کو نائنٹین سکسٹیز کے اندر جو ہے وہ تیار کیا گیا تھا تو اس وقت اس کا ڈیزائن جو ہے وہ کتنا فیوچرسٹک ہوگا اس جہاز کی جو لک ہے وہ آج بھی فیوچرسٹک ہے تو نائنٹین سکسٹیز کے اندر اس جہاز کا جو ڈیزائن ہوگا اس کے بارے میں لوگوں کا کیا خیال ہوگا تو اس مووی کے ڈیریکٹر پروڈیوسر اور ٹوم ٹروز کو یہ پتا تھا کہ اگر ہم نے اس مووی کے اندر کوئی جان ڈالنی ہے اس مووی کے اندر ہم نے کوئی ایسی چیز دکھانی ہے جس کو لوگ دیکھ کے جو ہے وہ دنگ رہ جائیں تو ہمیں اس ایسا سیونٹی ٹو کو اسی کمپنی سے بنوانا پڑے گا جو کہ اس طرح کا پہلے کام کر چکی ہے جس نے ایسا سیونٹی ون پہلے بنایا ہوا ہے اس وجہ سے پروڈیوسر اور ٹوم ٹروز نے جو ہے وہ سکنک ورک سے رابطہ کیا اور ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمیں ایک ایسا فیوچورسٹک جہاز جو ہے وہ بنا کے دیں جس کو ہم اس مووی کے اندر لوگوں کو دکھا سکیں سکنک ورک نے جو ہے اس میں حامی بھری اور انہوں نے اس مووی کے لیے اس جہاز کو بنانے میں پروڈیوسر اور ٹوم ٹروز کی مدد کی تو جب یہ جہاز بنا لیا گیا اور اس جہاز کے اوپر جب ورکنگ جاری تھی تو اس وقت چائنیز کو پتا چلا کہ امریکنز جو ہے وہ ایک نئے جہاز کے اوپر کام کر رہے ہیں چائنیز نے اپنی ایک سیٹلائٹ کی ڈیریکشن جو ہے وہ اس ایریے کے اوپر لگائی اور اس سے دیکھنے کی کوشش کی کہ امریکنز کس طرح کے نئے جہاز کے اوپر کام کر رہے ہیں لیکن الٹی میٹلی چائنیز کو بھی پتا لگ گیا ہوگا کہ یہ جو ہے یہ امریکنز ایک مووی کے اوپر کام کر رہے ہیں اور الٹی میٹلی اس جہاز کو ساری دنیا جو ہے وہ ستائیس مائی کو سینما سکرینز کے اوپر دیکھ لے گی تو دوستو یہ تھی ایک انفرمیشن ایک ویڈیو جو میری نظروں کے سامنے سے گزری جو آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں ہوپفلی آپ کو آج کی ویڈیو آج کی انفرمیشن پسند آئی ہوگی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا آج کے لیے بس اتنا ہی تینکیو اللہ حافظ اللہ حافظ